الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السلام علیہ وسلم سبق نمبر چوتیس کے قوائد جو ہم پڑھ چکے ہیں اور سبق نمبر پہنیس میں پھر محمود کی گردانے بغیرہ بیان کی گئی ہیں قواعد ہم سمجھائیں گے سمجھیں گے ان کو پڑھیں گے ان کو یاد کریں گے گردانی آپ لوگوں نے خود تیار کرنی ہوگی اور قواعد کو سیٹ بھی خود ہی کرنا ہوگی ہم انشاءاللہ عزوزل نصاب نحف کے مکمل ہونے کے بعد اور نصاب صرف کے مکمل ہونے کے بعد باقاعدہ جب اجراع کی کلاس شروع کریں گے تو اجراع کی کلاس کے اندر پھر ہم وہ الفاظ لائیں گے اور پھر پوچھیں گے پھر ان کو سمجھیں گے تو پھر انشاءاللہ عزوزل قواعد جو ہے اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں گے بعض اوقت یہ ہوتا ہے کہ قواعد ہم جب پڑھتے ہیں نا تو قائدہ کا نمبر لکھا ہوتا ہے تو اندر صرف میں قائدہ کا نمبر اور ہوگا کسی اور کتاب میں قائدہ کا نمبر تو قائدہ کا نمبر یاد کرنے کی بجائے آپ قائدہ یاد رکھیں کہ اس اس طرح ہوتا ہے تو پھر آسانی ہوگی تو آج ہم جو سبق پڑھنے لگے ہیں وہ سبق نمبر چھتیس ہے تو چھتیس نمبر سبق میں مضاعف کے قواعد ہیں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہفتق سام کے سے کہتے ہیں سات کسموں کو ہفتق سام کہتے ہیں ان میں صحیح محمود مثال اجوہ نارکس وغیرہ وغیرہ جتے ہیں ان میں ایک تھا مضاعف جس میں دو حروف ایک جنس کا اکٹھے ہوئے فائن لام کلمہ کے مقابلے میں دو حروف ایک جنس کا اکٹھے ہو تو لکھتے ہیں کہ کسی کلمہ میں ایک جنس کے دو حروف کے اجتماع کے باعث جو سکل پیدا ہوتا ہے اسے درجل قواعد کے ذریعے دور کیا جاتا ہے مطلب ہماری زبان میں کوئی سکل نہیں پیدا ہوتا یہ عربی لوگ بتاتے ہیں کہ ہماری زبان میں سکل پیدا ہو رہا ہے لہٰذا اس کا یہ طریقہ ہے اس کو آپ اس طریقے کے مطابق سکل کو دور کر سکتے ہیں تو قائدہ نمبر ایک آپ اپنی کتاب کے اوپر دیکھیں قائدہ نمبر ایک یہ ہے کہ اگر کلمہ کی ابتدام اگر کلمہ کی ابتدام میں دو حرف ایک جنس کے آ جائیں تو ان دونوں کا آپس میں ادغام کرنا جائز ہے دو حروف ایک جنس کے آ گئے آپس میں ان کا ادغام کرنا جائز ہے اچھا لیکن اس کے ادغام کے جائز ہونے کی دو شرطیں ہم وہ دو شرطیں پہلے سن لیجئے دونوں ہم جنس حروف سلاسی مجرد یا ربائی مجرد کے شروع میں نہ ہو نہ سلاسی مجرد کے شروع میں ہو نہ ربائی مجرد کے شروع میں ہو ایک شرط دوسرا اگر یہ دونوں ہم جنس حروف مزارے کی ابتدام میں ہو تو ضروری ہے کہ بعد ادغام حمزہ وسلیہ کی ضرورت نہ پڑے ورنہ ادغام نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بات انہوں نے کی ہے مزارے کی ابتدام میں تو اگر حمزہ وسلیہ لگانا پڑے تو مزارے کے شروع والے جو دو غرف ہیں ان کو پھر ادغام نہیں کریں گے اس کی مثال آپ کے سامنے لکھئے ہیں یہ دیکھیں تتہار اقا یہ ماضی کا سیگر تتہار اقا دو حروف ایک جنس کے جمع ہو گئے ہیں تو دو حروف ایک جنس کے جمع ہوئے ہیں تو پہلے آپ دوسرے میں ادغام کرنا ہے تو ادغام کرنے کے لئے پہلے کو کرتے ہیں ساکن اس کو ہم نے کیا ساکن اب ساکن کر کے تو اس کا اس میں کرنا ہے ادغام اب جب ایک ساکن شروع میں ہو گیا اس سے جب افضانی ہوتی تو ہم نے حمزہ وسیل گیا اتار اقا بن گیا اتار اقا تو یہ جوازی قائدہ ہے اس کے بعد آ گیا قائدہ نمبر آپ دو دیکھیں قائدہ نمبر دو میں یہ ہے اگر دونوں ہم جنس حروف متحرک ہو یعنی ہم جنس ہیں دونوں کی جنس ایک ہے لیکن دونوں متحرک ہیں اور ان کا مات قبل حرف بھی متحرک ہے دونوں خود بھی متحرک ہیں اور مات قبل حرف بھی متحرک ہے یا وہ مدہ ہے تو پہلے حرف کی حرکت کو حضب کر کے ادغام کرنا واجب ہے پہلے حرف کی حرکت کو حضب کر دیں گے اور اس کا ادغام کرنا واجب ہے اب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نے آپ مثالیں یہاں دونوں نکھیلیں مادہ دا دو ہم جنس ایک اٹھے ہیں دونوں متحرک ہیں ماں قبل بھی متحرک ہیں ٹھیک ہے اب اس میں آپ نے پہلے کو ساکن کرنا ہے تو یہ بن جائے گا مادہ دا پھر ادغام کیا تو یہ بن جائے گا مادہ اب یہاں دو حروف ہم جنس اکٹھے ہیں دونوں متحرک ہیں اور ماں قبل میں حرف متحرک تو نہیں ہے لیکن مدہ ہے حلیب آگیا نا تو حاج جا سے حاج حاج جا ٹھیک ہے اب اس کا اس میں ادغام کیا تو بن گیا حاج جا اب آپ کہیں پڑھتے ہیں حاج جا تو آپ بتا سکتے ہیں کہ حاج جا اصل میں حاج جا جا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں قائدہ نمبر تین مذکورہ بالا صورت میں یعنی اسی صورت میں یہ قائدہ جو پڑھا ہے کہ دو حروف ہم جنس کے اکٹھے ہوں ماں قبل حرف بھی متحرک ہو یا تو متحرک ہو یا پھر مدہ ہو اب متحرک بھی نہیں ہے اور مدہ بھی نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے قائدہ نمبر تین میں لکھتے ہیں اگر ماں قبل حرف ساکن ہو غیر مدہ ہو یعنی مدہ نہ ہو لیکن ساکن ہو تو پہلے حرف کی حرکت زائع جو کرنی ہے تو ماں قبل کو دے دو دوست بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کی حرکت ماں قبل حرف کی طرف نکل کر کے ادرام کریں گے دیکھیں یم دودو اصل میں تھا مادہ تھا یم دودو مادہ تھا یم دودو تھا یم دودو ہمارے پاس تھا ہم نے کیا کیا کہ دو حرف ہم جسے اکٹھے ہیں اب ماں قبل میں ساکن ہے لیکن مدہ نہیں ہے اب ہم نے کیا کیا اس کی حرکت ماں قبل کے دنی تو یہ بن گیا یہ اب اس کا اس میں ادرام کیا تو اس سے بن گیا اسی طرح ہمارے پاس تو اس کی حرکت ماں قبل کو دی اب یہ کیوں تھی یہ بھلا کیونکہ دو حروف ہمجرس متحرک ہیں اور ماں قبل ساکر ہیں اور غیر مدد اگر ماں قبل مدد ہوگا تو ہم اوپر پڑھ چکے ہیں پہلے کی حرکت کو حضب کریں گے لیکن اگر ماں قبل مدد نہ ہو تو حضور ضائع کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ ماں قبل کو دے دیں یا فریرو سے یا فریرو اور پھر اس کو ادرام کریں گے تو یہ فریرو بن جائے یم ساسو یم ساسو سے یا مسسو اور پھر اس سے یمسسو بن جائے اب آپ قائدہ نمبر چار دیکھیں قائدہ نمبر چار یہ ہے کہ ایسے دو ہمجنس یا ہم مخرج حروف جن میں سے پہلا حرف ساکن غیر مدد ہو پہلا حرف ساکن غیر مدد ہو تو پہلے حرف کا دوسرے میں ادغام کر دینا واجب ہے ٹھیک ہے اس کی سمپل سی مثال ہے اوپر لکھی ہوئے جیسے مددن سے مددن بن جائے گا ادتعا سے ادتعا ہم جنسو مطلب ہم مخرج ہیں تو دال کا طالب تا میں ادغام کیا تو ادتعا بن جائے گا قائدہ نمبر پانچ قائدہ نمبر پانچ بڑا انٹرسنگ قائدہ کہتے ہیں کہ دو ہم جن صوروف ایک کلمے میں اکٹھے ہو جائے دو ہم جن صوروف ایک کلمے میں اکٹھے ہو ان میں سے پہلا حرف متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو لیکن ساکن کنفرم نہ ہو ساکن آرزی ہو ٹھیک ہے سکون آرزی کی وجہ سے اب وہ ساکن آرزی کب ہوتا ہے جب حرف جاسم داخل ہو جائے تو یا عمر کی وجہ سے وہ ساکن ہو جائے تو یہ آرزی سکون ہوتا ہے کنفرم سکون نہیں ہوتا تو اسے تین طریقوں سے پڑھنا جائز ہے کتنے طریقوں سے پڑھنا جائز ہے تین طریقوں سے جیسے اب دیکھیں ہمارے پاس تھا لم یا فریر لم یا فریر دو حرف ہم جنس اکٹھے دو حرف ہم جنس اکٹھے ہیں لیکن دوسرا ساکن لم کی وجہ لم ہٹ جائے گا تو یا فریر ہو آئے گا یا فریر نہیں بنے گا تو اس کا سکون آرزی ہے اب اس کو تین طریقوں سے پڑھنا جائے لم یا فریر بھی پڑھ سکتے ہیں لم یا فریر بھی پڑھ سکتے ہیں اور لم یا فریر بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اسی میں ایکسٹرائی چیز بتا رہے ہیں کہ اگر ہر پہلے عرف کا ماں قبل مضموم ہو پہلے عرف کا یہ پہلا عرف جنس اس کا ماں قبل مضموم ہو جہے دیتے ہیں نیچے لم یم دود پہلے عرف کا یہ مطلب ہم نے جب پڑھنے لگے یہ مطلب بڑھنا تھا یہ مطلب تو یم دود اب اس کو کس پہ انہوں نے سمجھایا ہمیں کہ اگر پہلے حرف کا یم دود یم دود ٹھیک ہے اب اس کو آپ چار تین سے پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو اگر نہیں سمجھ میا تھا تو اس کو چھوڑ دیں میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں کہ اگر مزارے مقصور الاین ہو اگر مزارے یفریرو یفریرو مزارے مقصور الاین ہو تو اس کو ہم یا مفتوح الاین ہو تو ہم اس کو تین طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں اگر مزارے مضموم الاین ہو یعنی این کلمہ مضموم ہو تو اس کو ہم چار طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں لم یم دود بھی 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 پڑھ سکتے ہیں جو چار طریقوں سے پڑھنا اس کو جائز ہے پھر قائدہ نمبر چھے کہتے ہیں مصدر کے علاوہ مصدر کے علاوہ ہر وہ اسم جو فعال ان کے وزن پر ہو مصدر کے علاوہ ہر وہ اسم جو فعال ان کے وزن پر ہو اس کے پہلے این کلمہ کو یا سے بدلنا واجب ہے مصدر کے علاوہ مصدر کے اندر ہوت چاہے گا لیکن مصدر کے علاوہ ہوگا تو ہم پہلے این کلمہ کو یا سے بدلنا واجب کیونکہ جو مشدد ہوتا ہے وہ حقیقت میں دو حرف ہوتے ہیں مشدد جو ہوتے ہیں وہ دو حرف ہوتے ہیں اس کی مثال میں نے لکھی دن نارم اب دن نارن یہ فعالن ہے تو این کلمہ ہے نون تو اصل میں یہ دو تھے تو میں نے اس کو الگ لگ کیا دن نارن اب یہ دو این کلمہ ہیں یہ بھی این کلمہ ہیں تو قائلہ یہ ہے کہ پہلے این کلمہ کو یا سے بدلنا واجب ہے ہم نے یا سے بدل دیا تو دین آرن بن گیا اب وہ کہتے ہیں کہ دو حروف میں ادغام کی شرائط بیان کرتے ہیں دو حروف میں ادغام کے لیے درج زیر شرائط کا پایا جانا لازم ہے اگر ان میں سے ایک بھی شرط مفقود ہو تو ادغام واجب نہ ہوگا بلکہ جائز ہوگا یا ممنوع ہوگا اب وہ کہتے ہیں پہلی شرط کیا ہے ان دونوں حروف میں سے پہلا حرف مدغم فی نہ ہو یعنی پہلے ہی اس کے اندر کوئی ادغام نہ ہوا ہو جیسے حب بابا اب حب بابا آ گیا دو حروفیں جنس کے اکٹھے ہو گئے باب باب لیکن پہلا جو باب ہے اس کے وہ پہلے ہی مدغم فی ہے اس کے اندر کوئی ادغام ہوا ہو اب ادغام ممنوع ہے ان میں سے کوئی حرف الہاق کے لئے زائد نہ ہو اب یہاں کیا ہوتا ہے یہ آپ پیچھے اسبات پڑھیں آپ کو پتہ چل جائے گا جیسے جل بابا یہ بات جو ہے الہاق کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا یہاں ادغام ممنوع ہے نمبر تین ان میں سے کوئی حرف تعلیل کا تقاضی نہ کرتا ہو جیسے کافی باب ٹھیک ہے اب تعلیل کا یہ تقاضی کرتا ہے لہذا تعلیل کی جائے کی ادغام نہیں کیا جائے نمبر چار دونوں حرف یا نہ دونوں حرف یا نہ بگرنا ادغام نہیں ہوگا ہاں جائز ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن ادغام نہیں ہوگا ٹھیک ہے واجب نہیں ہوگا مطلب پانچ نمبر پہ لکھتے ہیں دونوں متحرک حرف دو کلموں میں نہ یعنی علیہ دہ علیہ دہ نو تو اس کو اٹھا گیا آپ دوسری جگہ پہ لے گے ہیں اس لدر سے لے گے ادھر لاکہ اس کا ادغام کرنا ہے جیسے مکہ نہ نہیں مکہ نہ نہیں یہ نون پہلے والا الگ کلمے میں دوسرے والا الگ ہے لیکن ادغام جائز ہے نمبر چھے دونوں میں سے اول حرف دونوں میں سے اول حرف باب افتیال کی تا نہ ہو باب افتیال کی تا نہ ہو جیسے اک تا تا لا اک تا تا لا تو یہاں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جائز ہے لیکن بہت کلیل اچھا نمبر ساتھ دونوں حروف باب افعلال کی واؤ نہ ہوں جیسے ارعوا وا تو یہاں ممنوع ہے ادغام کیا ہے ممنوع ہے اور تعلیل کرنی پڑے گی اور تعلیل مقدم ہے نمبر آٹھ پہ لکھتے ہیں دونوں حروف میں سے دوسرے کی حرکت آرزی نہ ہو دوسرے کی حرکت ہے آرزی نہ ہو جیسے اردو دل قومہ اردو دل یہ جو دال دوسرا دال ہے اس کی جو حرکت ہے یہ تو صرف آگے والے کے ساتھ ملانے کے لئے آرزی ہے لہذا ادغام نہیں ہوگا نمبر آٹھ میں لکھتے ہیں نمبر نو میں لکھتے ہیں دونوں حروف نمبر آٹھ میں جو میں نے ارز کیا اردو دل قومہ تو یہاں ادغام اگر کرنا ہی پڑے تو آپ کر سکتے ہیں جائز ہے لیکن ادغام نہیں ہوگا اچھا نمبر نو دونوں حروف اسم متحرکل این کے کسی وزن پر نہ ہو دونوں حروف اس میں متحرکل این کے کسی وزن پر نہ ہو جیسے سابابن ٹھیک ہے تو یہ متحرکل این ہے ایلا لن یہ دو لام اکٹے ہو ادغام نہیں ہوگا زورہ رن سورو رن تو یہ دو حروف اکٹے تو ہیں لیکن یہ اسم متحرکل این میں ہیں ٹھیک ہے متحرکل این کے وزن پر ہے لہذا ادغام نہیں ہوگا اچھا جہاں میں کہوں گا کہ ادغام نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو ممنوع کہہ دوں تو مطلب یہ ہے کہ بلکل نہیں ہو سکتا ہاں جہاں متلقا میں کر رہا ہوں کہ ادغام نہیں ہوگا مطلب وہاں یہ ہے کہ ادغام جو ہے واجب نہیں ہے یہاں کتاب کی اوپر بلکل اس کی وضاحت بھی موجود ہے نمبر دس ادغام کی وجہ سے کسی دوسرے کیاسی وزن سے التفاص نہ ہو ایسا رہا آپ ادغام کریں تو آپ کو وہ لفظ ہی نہ پتہ چلے وہ لفظ کوئی اور بن جائے ٹھیک ہے جیسے کوویلا کوویلا ٹھیک ہے یہ کعا والا کا مجہول ہے ادغام کی صورت میں کوویلا ہو جائے گا اور عباب تفعیل سے پھر التباس ہو جائے گا کوئی کہے گا عباب تفعیل کا سیگہ ہے کوئی کہے گا جناب قعب اللہ صاحب نے مجہول بنایا ہے تو پھٹا پڑ جائے گا تو التباس کی وجہ سے اس سے رکا جائے گا اچھا یہ تو تھے قواہت اب آپ نے ان قواہت کو متن نظر رکھ کے گردانہ یاد کر لینے سبق نمبر سنتیس میں سلاسی مجرد سے مضاف کی گردانے بیان کی گئی تو کہتے ہیں کہ مضاف سلاسی مجرد کے تین باب آتے ہیں ناصر یاد کر ہوتا ہے دارہ بیدری وہ آتا ہے اور سامیہ یسمہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ساری گردانے تفصیل کے ساتھ دی ہوئی ہیں کہ ان کو کیسے پڑھتے ہیں اس کے بعد وہ بولتے ہیں کہ سبق نمبر اٹیس کے اندر سلاسی مزیدفی سے مضاف کی کتنی گردانے آتی ہیں کہتے ہیں مضاف سے سلاسی مزیدفی کے درزل آٹھ بواب استعمال سارے نہیں استعمال ہوتے ہیں آٹھ بواب استعمال ہوتے ہیں افعال تفعیل مفعال تفعول تفعول افتیال استفعال انفعال اب یہ آپ نے گردانے یاد کرنی ہے یہ تھوڑی سی مشکل تو ہوں گی لیکن جب یہ یاد ہو جائیں گی تو پھر آپ کو آسانی ہوگی جب ہم قرآن پاک میں اجراع و صرف کریں گے یا حدیث پاک کا کوئی لفظ آئے گا پھر ہم اجراع کریں گے تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ یہ قائدہ فلان جگہ فٹ ہو رہا ہے تو اچھا بات کا قائدہ یاد نہیں رہتے لیکن آپ نے چونکہ گردان یاد کی ہوتی ہے اور وہ گردان آپ کو صحیح اذبر ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سیگہ بن رہا ہے اور فلان گردان کا یہ سیگہ ہے تو قائدہ نہ بھی یاد ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہم سارے پنجابی بولتے ہیں ہم سارے اردو بولتے ہیں مطلب پیدا ہوتے ہیں ہمارا بچہ اردو بولنا شروع کر دیتا ہے یا پنجابی بولتا ہے قائد تو اس کو نہیں پتا ہوتے لیکن بول رہا ہوتے ہیں انگلیش بولنے والا انگلیش بول رہا ہوتے ہیں وہ قائد کو تھوڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کم از کم پھر یہ تو پتا ہونا چاہیے یہ سیگہ کونس ہے آپ اس کا مفہوم تو بیان کر سکیں اس کا مطلب تو بیان کر سکیں ٹھیک ہے ہاں قائد یاد ہو قائد کے ذریعے پتا ہو کہ یہ پہلے ایسے تھا پھر ایسے بنا تو یہ بہت اچھی بات ہے تو سبق نمبر 49 انشاءاللہ اس میں مثال کے قائد ہیں وہ بعد میں کریں گے اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے آمین